نمو نمو دوستوں آج ہم جلہ کی نور کے مورنگ گاؤں کے دیپتہ اور مکشو کے بارے میں آپ سبی کو بتائیں گے کی دیپتہ اور مکشو کیسے پرکٹ ہوئے اور دیپتہ اور مکشو کا اس شیطر میں کیا پرباو ہے اور ان کا یہاں کیا کیا کار رہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو گاؤں مورنگ ہے وہ رکاؤں پیو سے 33 کلومیٹر آگے ہے اور شملہ سے 175 کلومیٹر دوری پر پسا ہے اور مورنگ گاؤں کی مدرتل سے انجائی 3591 میٹر ہے مورنگ گاؤں چھوٹے چھوٹے ہیملیٹس میں بنتا ہے ہیملیٹس یعنی کی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بنتا ہے جس میں لانین گرامنگ تھوارنگ شیلنگ مکرمنگ کروہ کرزنگ خوکپا روانگ اتیادی کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور یہاں دیپتا اورمکشو کے ساتھ ساتھ تھارا دیپتے ہیں جن کا نام گرو کولدیو سنگ چکیونگٹوں ماں درشن چھنبو شوراں ارمکشو شوراں مکھاں تیکشو تیگرہ شوراں ناغین دارا کھے پالاس شوراں لکشو نولک مہاشو پیری کیمشو دامی کیمشو بیدرین کیمشو ہرم سوراب سوراہ پانگشی پانستھایاں ناغ نارین ریما ریمشو شوراں سونے کیوراں سونے کونگلا سونے دھونگلا سونے مانجلچن رانجلچن اوپاوشن چیپاوشن نام سے وکھیا تھے اور جہاں تر دیوی دیتا کروہ زاری یعنی کروہ روپ میں ویدیمان ہیں اور اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے تھانگوں میں یہ ویراجمان ہیں کروہ روپ میں پرتیک محولے میں چھوٹے چھوٹے مندر ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے مندروں میں کروہ روپ میں چھوٹے چھوٹے دیبتا رہتے ہیں ان اٹھارا دیبتاؤں میں سے سب سے بڑے دیبتا ہیں دیبتا اور مکشو جن کو تیکشو تیگرہ بھی کہا جاتا ہے جن کا ستھان کلا میں سب سے اوپر والے فلور میں ہے دیبتا اور مکشو اور چندگا جی کا رت ہے جو سونے چاندی کے مکھ بنے ہیں ان کے اٹھارا مکھ ہیں اور اٹھارا ان کے گاز باز بھی ہیں اٹھارا ان کے وستر ہیں اٹھارا ان کے بینڈی ہیں اٹھارا ان کے پوئیری ہیں اٹھارا ان کے نسان ہیں اٹھارا ان کے چننگ ہیں اٹھارا ان کے پرب ہیں اٹھارا ان کے بسندری ہیں اٹھارا ان کے کاردار ہیں اٹھارہ ان کے دیوٹو ہیں اٹھارہ ان کے پرجا ہے جو کھاندانی پرجا ہے یہ سب اٹھارہ ہونے کا ہمارے بزرگوں دوارہ بتایا گیا ہے کہ اٹھارہ کا ریزن کیا ہے ان دیبتہ کے جو بھی نشان ہے یا پھر شبکار یا پھر جو بھی چیز ہے وہ اٹھارہ کیوں ہیں اٹھارہ ہونے سے مطلب ہے مہابارت کے اٹھارہ دن مہابارت کے اٹھارہ دن دیبتہ اور مکشو نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے دیبتہ اور مکشو نے اپنے اٹھارہ مکھ جو ہے ایک دن میں ایک مکھ مہابارت کے دن سے بنائے ہیں ایسا مانتہ ہے ایرک کرشن نے وردان روب میں ان کو اٹھارہ مکھ پردان کیے تھے اٹھارہ دن مہابارت کے دیکھنے پر راجہ بربری کی طرح دیبتہ اور مکشو کا بھی یہی اتیاس ہے کہ انہوں نے اپنے مکھ سے اس مہابارت کا اٹھارہ دن اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اپنا دڑ لے کر مہابارت کے ید میں نہیں گئے تھے شریگرشن کے چل کے انسار وہ اپنا دڑ ید شتر سے بہار ہی رکھے گئے تھے اس ویے سے ان کا جو ہے مکھ اٹھارہ بن گئے لیکن ان کا دڑ جو ہے بہار سڑ گیا دیبتہ کے اٹھارہ پرب بھی ہیں اٹھارہ پرب میں سے ایک پہلا پرب ہے اورمک ساری مٹنگ بھیش کرامنگ بل پوزہ پیٹک پوزہ کولتونگ تنگ پوزہ ٹکھرین زگرو اکھینگ زائے اکھینگ شکامنگ دیوال جھنگران سونگدو کال پوزہ ریما پوزہ لنگ پوزہ یہ تین پوزہ مطلب سال میں ایک ایک کر کے آتا ہے کھپا لوسر پیکر پوزہ اٹھیادی تھارہ پرب دیبتہ کے ہیں ان تھارہ پربوں کا بھی بہت یوگدان ہے ہمارے سماج میں مورنگ گاؤں کے سماج جو ہے ان اٹھارہ پربوں کا نروحان کرتا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا اور گاؤں کی طرح ہمارے مورنگ گاؤں میں یہ رباز نہیں ہے کہ زل سسٹم نہیں ہے یعنی کی سپورا گاؤں جو ہے اے ٹو ز گاؤں جو ہے پرتیک تھارہ پرب میں اپستید رہتا ہے اور ان گاؤں کے لوگوں کا ان پربوں میں حاضری لگتا ہے جس پرکار دیبتہ کا اٹھارہ پرب ہے اسی پرکار دیبتہ کا اٹھارہ نسان بھی ہے اٹھارہ نسان مطلب دیبتہ کا بجندری سب سے بڑا بجندری ہے کال بکھرنگ رنشنگ کوننال شننال توری پھوری تورنگ بان بالبو بان سکس بان ڈول ٹمنٹو ننگارو بام تورنگ ٹکھرو لٹا بان خرنگ بگجل اتیادی دیبتے کے اٹھارہ نشان ہیں یعنی کی بجندری ہیں ان بجندریوں کو بجانے والے اٹھارہ خاندانی بجندری ہیں دیبتہ کے اٹھارہ بجندری کے ساتھ ساتھ دیبتہ کے اٹھارہ کاردار بھی ہیں اور ان اٹھارہ کارداروں کا نان پجاری کھنڈو ماتھاس تیشو دامیاس کرزنگ ونگ ساونے دامیاس ساونے گروکس تیشو گروکس کھپالس دامیاس کھپالس گروکس ماسو دامیاس ماسو گروکس اتیادی گھر گروکس ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کرزنگ ونگ بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ انے دوسنگی اٹھارا دیوٹو بھی ہوتے ہیں اور دھونگسا بھی ہوتے ہیں دو اور کئی طرح کے اگر چھوٹے جو دیپتے ہیں ان کے گروکس ہوں گے تو ان گروکسوں کو بھی کارداروں میں شمار کیا جاتا ہے گھر گروکس کہا جاتا ہے یا پھر ان کو کمکارس بھی بولائیتا ہے دیپتہ کے اٹھارا کاردار ہیں میں ان اٹھارا چیزوں کا جو ایک لیجنڈ یہ تھا کہ مہا بارت کا جو اٹھارا دن سے یہ لیا گیا لیکن ایک تتھ ہے اور بھی ہے یا پھر ایک لوگ گاتھا یا پھر لوگ کتھاؤں کے انسار یا پھر ہمارے پوروجوں کے اکارڈنگلی ایک یہ بھی ہے کہ اٹھارا ہونے کا ریزن یہاں کے دیپتہ کلیو سنگ جو مانسروبر کے لاش کے تھولنگ یولنگ سے آئے ان کے اٹھارا چرن چن جو تھولنگ سے لے کر شلنگ تک پڑے ان چرن پدوں کے نام بھی لنگ سے ہیں اور وہ کے ول تھارا ہی ہے وہ تھارا وہاں سے شروع ہوتا ہے یولنگ تھولنگ چنگلنگ اور اس طرح سے کئی سارے نام ہیں یہ ہمارے کو نگان لانی پڑتا ہے نام اس وجہ سے میں آپ کو لاسٹ کے بتاتا ہوں تملنگ چھلنگ نشلنگ کھلنگ اور سیکھم تک جو ہے اٹھارا چن جو ہے دیپتے کے ابھی بھی ہمارے کو دکھتے ہیں تو اٹھارا چن گرو کلیو سنگ جو تھوارنگ میں نواز کرتے ہیں ان کا پد چن جو ہے اٹھارا مانسروور کے لاش کے کھونگلنگ سے جو ہے تھولنگ سے وہ اٹھارا پد لے کر آئے تھے تو ان کے اٹھارا لنگ سے جو ہے ہمارے گھاؤں میں ہر چیز اٹھارا ہے کہا جاتا ہے اس کا مانتہ ہے تو مطلب ہر چیز کا جو دو پکش ہے تو یہاں پر جو ہے پہلا پکش مہابارت کال کا اٹھارا دن اور دوسرا پکش ہے گرو کلیو سنگ کے مورنگ تک آنے کا جو اٹھارا سورن پد چن جو ابھی تک جو بیراجمان ہے جو ابھی تک ہمارے کو دکھتا ہے وہ ان جنوں کے آدار پر ہمارے مورنگ گاؤں میں اٹھارا پرب اٹھارا بجندری اٹھارا مخنگ اٹھارا نشان اٹھارا بھینڈی اٹھارا پوئیری اٹھارا کٹھی اٹھارا دیبتے یہ سب اٹھارا ہونے کا مہانتہ ان دو لیجنٹس کے اکورڈنگلی ہے بھگوان پرمیشور امرک آیا اور مکشوک کی اتپتی گرو کلیو سنگ کے بعد ہی ہوئی تھی پہلے مورنگ میں ساونیوں کا راج تھا ساونی مورنگ میں اپنا بھاگ نہیں تھما پائے یعنی کہ راج نہیں کر پائے تو اس کے بعد تیبت کے تھولیو کھنگلنگ سے جو ہے تھولیو یولنگ سے شری کلیو سنگ ڈھموروں کو اور گانوی شیطر سے کرو کلیو سنگ ڈھمور کو دھو کلیو سنگ جو ہے مورنگ پدارے مورنگ پدارنے پر انہیں ان کا راج تھمایا گیا لیکن وہ تپسوی دونوں ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی راج نہیں تھمایا تو راج تھماانے کے لئے انہوں نے کانم دوارنگ سے یعنی کہ روپا راخل گنگ سے کانم دوارنگ کے باہر عرمی دیبتہ کو پرکٹ کیا اور روپا راخل گنگ سے کانم دوارنگ سے باہر دیبتہ عرمی شیطر پرکٹ ہوئے گھرو کلیو سنگ دوارا اس کے بعد دیبتہ عرمی شیطر کا راج آج تک مورنگ گاؤں میں چلتا ہے اور دیبتہ عرمی شو کے ساتھ دیوی چندر کا بیراج مان ہے دیوی چندر کا اس لئے بیراج مان ہے کیونکہ دیبتہ عرمی نے انہیں روپا کے خک کا دوار کھول کر دیا تھا یعنی کہ روپا خک میں وہ بند ہو چکے تھے روپا کی چندر کا تو روپا کی چندر کا بند ہو چکے تھے تو انہیں انہیں ازاد کرنے پر وہ ہمارے ساتھ آئے موسیقی